السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو سٹیچنگ آئیڈیاز دوں گی کافی دنوں کے بعد ویڈیوز آئی ہیں یہ ماری اور آپ بہت زیادہ میس کرتی ہیں اور میں یہ بھی بات آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے پاکستان ہیوٹیوپر ویش میرا جو چینل ہے میں نے جب بنایا تھا تو میں جس بلوکس کرتی تھی اور شاید میں میں اپنے فیشن ڈیزائننگ کرتی تھی ڈیسز کو ریزائن کرتی تھی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے اورڈرز کے اوپر کپڑے بنانا شروع کر دیئے تھے اور پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتی تھی کہ یہ سیل کے لئے ہے یا نہیں ہے بکوز میں سیل نہیں کرتی تھی تب جس آرڈر کے اوپر کپڑے بناتی تھی پھر ابھی میں نے کچھ پہلے سیل کرنا بھی سٹارٹ کر دیا تھا بکوز لوگ کہتے تھی کہ آپ ہمیں بھی یہ کپڑے دیا کریں ہم بھی پرچیس کریں تو میں نے سیل بھی سٹارٹ کر دی تھی پاکستان میں بھی کی تھی پہلے میں جس آرڈرز بناتی تھی آپٹرم کنٹریز میں پھر میں پاکستان میں سیل کے جو کا سسٹم تھا وہ بھی سٹارٹ کر دیا تھا تو ابھی بہت سے لوگوں کو کنفیوزن ہو جاتی ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ سیل کے لیے ہیں یا آپ ہمیں ویسے دکھا رہی تھی تو زیادہ سے بات ہے جب ایک چینل جس سے سٹارٹ کرے وہ ہی ہونا جائے جب میں نے سٹارٹی ولوگنگ یا ڈیزائننگ سے کیا تھا اب اس کے اوپر سیل کرتی ہوں تو لوگوں کو کنفیوزنس ہی ہو جاتی ہے تو اس لیے ابھی میں نے اپنا نیو چینل بنایا ہے جس میں آپ کو میں کپڑے جو ہوں گے سیل والے جنہوں نے خریدنے ہوگے ان کے لیے وہ چینل ہوگا اس چینل کے اوپر آپ کو بس دیزائننگ جو ہوتی ہے اور میری جو ڈیلی لائف لوگز ہیں جیسے میں پہلی کرتی تھی جس کو آپ بہت ارمیش کرتی ہیں وہ سب ہوگا اس چینل پر تو ڈسکرپشن باکس کی نیچے میں نے اپنے چینل کا جو لنک ہے وہ دے دیا ہے اور پلیس میرے چینل کو سپورٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے جیسے آپ نے اس چینل کو سپورٹ کیا تھا تو اس چینل کو بھی ویسی سپورٹ کریں آپ کے سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں تو میری پیاری سسٹر جنہوں نے بھی ڈریسز لینے ہیں ڈریسز جس میں ہوں گے ڈریسز جس میں ہوں گے ڈریسز جس میں ہوں گے اس کے لیے آپ کو اس چینل کے اوپر مجھے سبسکرائب کرنا ہوگا اور اس چینل کے اوپر اب انسٹیس جس کو کوئی ویڈیو نہیں ہوگی جس نے بھی پرچیس کرنے ہیں ان کے لیے اس چینل کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا نیچے ڈسکرپشن باکس میں میں اس چینل کا لینک آپ کو پروائیڈ کر دوں گی آپ نے وہاں جانا ہے اور اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور پلیس ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کے پٹنن کو لازمی کلک کرنا جب آپ کریں گے تب ہی آپ تک میری ویڈیو کی جو نوٹفیکشن ہے وہ آئیں گے اور میری بہت سی سسٹم اس سے یہ بات کہتی ہے کہ آپ ہماری رینج کے ڈیسز نہیں لے کے آتی آپ کے ڈیسز ہم اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ویڈیو میں ایک سے بڑھ کے ایک ہوتا ہے کہ ساری خرید لیں پر ہماری رینج نہیں ہوتی تو میں سمجھ سکتی ہوں تو انشاءاللہ جو میری اس چینل کے اوپر اور میں ڈیسز لے کے آؤں گی ہر طرح کے آؤں گا تاکہ جن کی رینج کم ہوتی ہے وہ بھی خرید سکیں گے ان ڈیسز کو انشاءاللہ اور اچھے بھی ہوں گے جیسے یہ کلیکشن میرا ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے میرچوائز کا تو انشاءاللہ میں ان کی رینج کے مطابق بھی ڈیسز لے کے آؤں گی تاکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی بھی میری چینل سے محیوس ہو کر جائے آج کی ویڈیو میں آپ کو سٹیچنگ ڈیسز دکھانے والی ہوں اس چینل پہ آپ بس آپ کو ڈیزائنگ کے آئیڈیاس ملیں گے اور میری ڈیلی لائف کے ویلوگز تو یہ جو ڈیسز پہلا تھا وہ تو باتوں بھی میرے گزر گئے آپ نے دیکھ لیا ہوگا بورٹ کا ٹراؤزر تھا اس کے ساتھ اور کٹ والے اس کے بنے ہوئی تھی سلیپ اور اس کے اندر چھوٹ چھوٹی سی لہس لگی ہوئی تھی ہماری کٹ میں ایزیلی ایویلی بل ہوتی ہے یہ بھی بڑا نائس سا ڈیزائنگ تھا آپ کو پیارا لگا ہوگا کیسا ہوتی ہے میری ڈیزائنگ مجھے کمرسکر کے لازمیں بتایا کریں یہ چھوٹ ایسا آپ دیکھ رہے ہو تو یہ چوکلیٹ کلر میں ہے یہ بھی بڑا زبردست ہے لیلین ویڈ بول شال یہ آرٹیکل بڑا ہی نائس سا ہے اس کا کیٹلوگ دو بڑا زبردست ہے اور ایمبرویڈی ہے ایک سایٹ پر اس کا گھلا بنا ہوا ہے اور اس کے ڈیزائنگ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریبن ملتا ہے مرکیٹ سے اس کی میں نے اس کے اوپر کی ہوئی ہے لائنگ میں نے ڈیزائنگ بنایا اس کا کیپری سوری اور میں کی کہہ رہی تھی کہ آپ کو میری کیپریز بہت اچھی لگتی ہیں تو کیپری کی ریزائنگ کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں کٹنگ نہیں سکھاتی ہر ویڈیو میں بولتی ہیں پر کٹنگ نہیں سکھاتی مجھے کٹنگ نہیں آتی تو پھر میں کیسے سکھا سکتی ہوں میں سوچ رہی ہوں کہ میں کسی ایسی انسان کو رینج کروں جو آپ کو یہ کٹنگ بھی سکھا سکے میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں مجھے کٹنگ نہیں کرنی آتی اگر آپ میری چینل کو سپورٹ کریں گی اسی طرح تو انشاءاللہ میں آپ کو جو میری ڈیسٹیچ کرتے ہیں وہی آپ کو پھر ڈیزائنگ بھی دیں گے کہ کس طرح سے آپ ان کو کٹنگ کر سکتی ہیں جو میری ٹیلرز ہیں جو میں رکھی ہوئے ہیں پر اس کے لئے آپ کو میری چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا انشاءاللہ پھر میں آپ روکت چیزیں لے کر آؤں گی اور اگر آپ نے ان ٹراؤزر کی پکس رہنی ہے تو انسٹرگرام کا لنک میں نے اپنی ویڈیو کے نیچے دے دیا ہے آج تو وہاں پہ بھی مجھے فولو کرو وہاں پہ میں آپ کو ڈیسٹیس کی پکس ویڈ ڈیزائن سکیپری یا ٹراؤزر جو بھی میں ڈیزائنگ سکیپری جو بھی وہاں سب آپ پہ مل جائیں گے آپ پکس دیکھائیں گے ڈیلور بھی سکتی مجھے کوئی اتراز نہیں کوئی بھی میری ڈیزائن کو بنا سکتا ہے چیز 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 دامن سے 12 انچ تک ہوگا اور بیک سائٹ سے اس کو اٹیج کر کے فوق کی شیف دی ہے میں اوور ڈیزائن نہیں کرتی لوگ لے کے چیزیں لگا دیتے ہیں اوپر اور اس ترنی میں کرتی میں ڈیس کی حساب سے کرتی ہوں کہ کس کی اوپر کیا چیز سوٹ کرے گی ونڈرز کی حساب سے میں نے اس کو سٹیچ کیا ہے تو یہ بھی ماشاء اللہ بڑا نائس ہے نیکس چیز میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلیک انڈل لیلن میں ہے ساتھ پول شاول جیسے ہم سائٹ کٹ بناتے ہیں ہمارا جیسے سائٹ کٹ شرٹ کا ہوتا ہے اس کی کیپری کا سائٹ کٹ بنا ہوا ہے اس کو سائٹ کٹ راؤزر بہت دیں اس کے اوپر بٹنز لگے ہوئے ہیں تھب نیل میں بھی میں نے یہ ٹاؤزر پہنا ہوا ہے اگر آپ نے ان کی پکس لے لیا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے انسٹرگرام پر مجھے فولو کرو وہاں پر میں آپ کو انسٹر کی پکس وہ شیئر کروں گی اور یہ انرکھا سائٹ بنا ہوا ہے ایک سائٹ پر اس کی میں نے جو پائپنگ ہوتی ہے وہ میں نے اس کا جو ٹاؤزر کا کپڑا تھا اسی کے لگوائی ہے اور بہت زبردست اور پیار لگ رہا ہے اور اس کے سائٹ کے اوپر بٹنز لگائے ہیں میں نے سیلور کلر کی ہے بلکل چڑھ چڑھ سے جو میں نے کیپری کی اوپر لگائے ہیں تو اس کی منشنگ بھی بہت زبردست آ رہی ہے موسیقی 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 یہ جو لاس جس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ خدر میں ہے آپ اس جس کو دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اوپر کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کا جو پرنٹ بھرا ہوا ہے پلیک کلر میں ہے یہ دیزائن اور یہ شال مجھے بہت زبردست لگی تھی یہ ڈریس اور اس کی شال مجھے بڑی پیاری لگتی ہے بیک سائیڈ بیس کی بڑی پیاری ہے بلیک وائٹ اور یہ سارے ایمبرویڈی جس کی نیچے میں نے چھوٹ سے پرس لگا دیا دامن کے اوپر تھوڑا سا اس کا ٹچ دیا باقی اس کے پیچ تھی ہوئے تھے وہ میں نے اس کے دامن کے اوپر لگا دیا اور لائٹ سی شیف دی ہے اس کو بیل بٹم کی سلیپس کو اس کی کی بڑی کا جو دیزائن ہے وہ سائیڈ کٹ کا ایک ٹراؤزر تھا اس کو جس کٹ لگتا ہے کٹنگ سوری کٹنگ تو نہیں ہمیں بتا سکتی اس کی تو یہ میں نے ویڈیو کے جو تھم نیل ہے آپ نے وہاں بھی دیکھا ہوگا اس ٹراؤزر کو تو اگر آپ نے اس ٹراؤزر کی پک لینی ہے تو آپ اس کو بھی انسٹرگرام پر دیکھ سکتی ہے آج کا ویڈیو کرتے ہیں یہاں پر اینڈ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں اور میں آپ کو پھر پتا دیتی ہوں کہ کپڑوں کی ویڈیو میری اس چینل پر آئے گی تو پلیس میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں اس کو سبسکرائب کر لینا بکوز اب اس چینل پر کپڑوں کی کوئی ویڈیو نہیں آئے گی یہاں پر جس میرے ویڈیو ہوں گے آئی ہاپ اب آپ کو آسانی سے میں نے لنک بھی دے دیا ہے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا آئے تو آپ مجھے ویڈیو کیوں پر پوچھ سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نہ تو ویڈیو نمبر دیتی ہیں تو پھر آپ کو پڑے کیسے سیل کرتی ہیں نہ ہمیں بتاتی ہیں تو کمیٹس کا ریپلائی کرنے میں تھوڑا سی مشکل ہو جاتی ہے لیکن ویڈیو کا نمبر جو ہوتا ہے میں ہر ویڈیو میں میرے دیا ہوتا ہے ویڈیو کا نمبر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں یا پھر آپ مس کر دیتے ہیں ہر ویڈیو میں میں نے تقریباً اپنا ویڈیو کا نمبر دیا ہوا ہے یہ میرا ہی نمبر ہے تو آپ یہاں سے بھی مجھ سے میرے چینل کا لنک لے سکتی ہو تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں